بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزکار اور عبادت گزار تھا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تاجب کیا کرتے تھے وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے برے باپ کی خدمت کے لیے جایا کرتا تھا راستے میں ایک خوب روح عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیرتی تھی لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب برا لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانے عالی شان یاد آ گیا ترجمہ بے شک وہ جو ڈار والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بہوش ہو کر زمین پر گر گیا جب یہ بہت دیر تک گر نہ پہنچا تو اس کا برا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گر لے آیا ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک پر ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا رات و رات ہی اس کے گسل و کفن اور دفن کا انتظام کر دیا گیا صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تازیت کے لئے تشریف لے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہ دی گئی ہم بی جنازے میں شریق ہو جاتے اس نے عرض کی امیر المومنین آپ کے ارام کا خیال کرتے ہوئے مناسب ملوم نہ ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پری ترجمہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈڑے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا یا امیر المومنین بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا یہ مقتصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام عمال کا حساب دینا ہے اس دنیا کی زنجانکوں اور مسرطوں اور نائیوں میں ہو کر حساب آخرت کے بارے میں گفلت کا شکار ہو جانا یقین نادانی ہے ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات پر عمل کریں اور اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت پائی لیکن اسے خدا کے خوف کے سبب چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے بری گبرہت کے دین میں امن نصیب کرے گا اس کو دوزک پر حرام اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم میں سے سب سے بارکر کامل اقل والا وہ ہے جو رب تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے